بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امیدہ سب ٹھیک تھا خوش باش ہوں گے تو جناب عید جو آئینہ وہ ہماری اللہ اللہ کر کے ختم ہو گئی اور الحمدللہ بہت ہی اچھی گزری اور نیکس ڈے اتنی خوبصورت صبح تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اتنی بیاری حوال چال رہی تھی اس لئے میں اور امی کافی دیر یہی پہ بیٹھ رہے اور تھوڑا سا لیٹ بھی ہو گئی میں کام میں اور جب اندر آئی تو پھر کام جو تھا نا وہ اتنا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا نو آرام آج سو آپ گھر کی حالت دیکھ سکتے ہیں کیونکہ لیٹ نائٹ تک یہاں پر بہت زیادہ ادھم مچا رہا ہے میں آگے چل کے بتاؤں گی کہ کیا کیا ہوا اچھا میں نے کپڑے بائی نکال کے رکھے ہوئے تھے جو دونے والے تھے اور میں آپ کو اوورال ایک گھر کی حالت دکھا رہی ہوں کہ ہمارے گھر کی بھی حالت عام جیسے جو گھار ہوتے ہیں نا ویسی ہی ہوتی ہے اور حاصل پر یہ روم آپ دیکھیں گے ایسے لگ رہا ہے جہاں یہاں برنا کوئی ٹرنیڈو ہو کے گیا ہے تو یہاں پر ایک ٹرنیڈو نہیں یہاں پر پانچ ٹرنیڈو آئے تھے سو وہ آگے چال کر آپ کو پتا چلے گا کہ کیوں اتنا گھر کا حال بحال ہوا پڑا ہے تو بس میں نے سوچا کہ پہلے سوچ رہی تھی کہ کہاں سے شروع کرو تو میں نے سوچا کہ اس میں ٹائم بہت لگ جانا ہے کہ بس شروع کر دینا چاہیے تو سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری عادت ہے جب بھی میں نے کپڑے دھونی ہوتی ہے نا تو میں کام جارہا ہوں سب سے پہلے شروع ہی کپڑے دھونے سے کرتی ہوں تو میں نے صبح صبح ہی لگا دی تھی جب میں لون میں جانے لگی تھی نا اس سے پہلے ہی میں نا مشین آن کر چکی ہوئی تھی نماز کے بعد نا سو میرے کافی میرے کپڑے ہو چکے ہوئے تھے میں بس اکٹھے کار کے رکھ رہی تھی کہ جب فری ہو جاؤں گی نا نیچے کے کاموں سے تو پھر یہ اوپر جا کے ڈال دوں گی تو جناب ہوا کچھ یوں کہ یہاں پہ نا رات کو کافی اتنے گیس تھے اتنے گیس تھے کہ آپ کی سوچ ہے سو یہاں پر کوئی رات کو ہم نے کوئی میں نے اپنی کلننگ روٹین جو تھی نا وہ اور ویسے بھی عید کے کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ بندے سارے ایزی لے رہے ہوتے ہیں کوئی بھی روٹین فالو کرنے کو نہ تو ٹائم مل رہا ہوتا ہے نہ ہی دل چاہ رہا ہوتا ہے سو میری چھوٹی بھابی نے جانا تھا اپنے مائی کے تو مین جو ریزن تھا نا ہمارا لیٹ نائٹ جگنے کا وہ یہی تھا کہ ہمیں پیکنگ کرنی تھی اور اس لیے ان کے کمرے میں ہم سب تھے اور اتنا ادم تھا کہ ایک تو پیکنگ ہو رہی تھی اور اوپر سے بچے پانچ کے پانچ ماشاءاللہ سے ایک ہی روم میں تھے تو وہ کوئی حال نہیں انہوں نے چھوڑا ہوا تھا کوئی ایسا دراز نہیں تھا جو انہوں نے حالی نہ کیا وہ علماریوں میں نکال نکال کے کپڑے کوئی حال دی نہیں تھی سو میں نے سوچا کہ پہلے کیوں نہ پاکی کر کے جو سارے کام ہیں نا کلیننگ کے وہ پہلے کر لیے جائیں اس کے بعد میں لاس پیس روم کو لگوں گی جس کو سب سے زیادہ لگنے کی ضرورت ہے جس پہ میرا سب سے زیادہ ٹائم لگنے والا ہے سو میں نے جلدی جلدی سے اپنے کام شروع کیے کپڑے ڈالنے میں ڈالنے کے بعد میں نے سوچا کہ سب سے پہلے جو کام ہوتا ہے وہ چیزوں کو ان کی جگوں پہ جا کر رکھنا ہوتا ہے مطلب کہ ساری جو بکھروی چیز ان کو سمیتنا ہے اچھا میں نے اسٹری سٹینڈ کا کور بھی اتارا ہوا ہے جو اس کے اوپر ڈالنے تو ایک یہ تو ہے نا کہ ہمیشہ میں نے اوپر رکھنا ہی ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک آئین سٹینڈ کا ایک کور ہوتا ہے جو فکس ہوتا ہے جو پھٹ بھی جائے لیکن اس کے اوپر ہی رہتا ہے تو بس یہ ہمارا وہی کور ہے تو یہاں پر بھی کافی چیزیں بکھروی تھی میں نے جلدی سے اس کو سیٹ کیا ڈائننگ کو سیٹ کیا اور اس کے بعد کارپٹ اچھا یہ کارپٹ نا یہاں پر کلر تو بہت خوبصورت لگتا ہے لیکن یہ اتنا گندہ ہو جاتا ہے اتنا گندہ کہ ذرا سا بھی اس کے اوپر پاؤں آئے نا تو اس کے اوپر وہ مارک بن جاتا ہے اور ریت مٹی جو نا بول جلد یہ ابزورف کر لیتا ہے میں سوچ ہوں جیسے جیسے گرمی بھاڑی ہے نا یہاں پر اس کو ریپلیس کروں گی پلاسٹک جو شیر ہوتی ہے نا اس سے نہیں مطلب جس کو چٹائی کہتے ہیں نا اس کے ساتھ تو ابھی میرے نا نظر میں کوئی اتنی حاس آئی نہیں مجھے نا ابھی تک کوئی پساندی نہیں آرہی میرا دل ہوتا ہے کہ بڑے برائٹ سے کلر ہوئے بڑے فرش پرنٹس ہوئے لیکن ادھر نا ایک مخصوص وہ ڈاک بلیک اور اورنج کلر میں آتے ہیں وہ مجھے اچھی نہیں لگتے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک گھنٹہ مجھے لگ گیا اس جگہ پر اور میں نے ساری جو چیزیں تھی نا وہ سمیٹ لی ہیں اور ایک صرف جھاڑو لگا ہے ابھی کوئی ادھر موبنگ نہیں ہوئی کچھ بھی نہیں ہوا تو آپ دیکھ ستے ہیں کافی حد تک منیجیبل لگ رہے گا اس کے بعد میں نے سوچا کہ کافی ڈسٹی ہو گیا ہیں پلانٹس تو ان کو بھی کر دیا جائے حالانکہ آج موسم اتنا خوبصورت بنا ہوا تھا مرحب بلکل بھی دھوک نہیں تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ ابھی کپڑے نہ ہی ڈالوں تو بہتر ہے اور میری ساری لائٹس آن کرنے کے باوجود ایسے اندیرہ اندیرہ آپ کو ویڈیو میں فیل ہوگا کیونکہ اتنے ڈاک جو تھے نا بادل چائے ہوئے تھے بہت ہی خوبصورت موسم تھا میں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ایدی ہو گئی ہے کیونکہ اگدام سے نا کافی گرمی ہو گی تھی اور دو دن تو بہت زیادہ گرمی لگتی رہی ہے اور اگدام سے اتنا خوبصورت موسم ہوا ہے کہ بات ہی چھوڑنے جناب تو پھر اچھے میں عام طور پر دولائی وغیرہ کوئی اتنا حاس پسان نہیں کرتی کیونکہ یہ ایک بڑا ہی ٹائم ٹیکنگ پروسس ہوتا ہے میں اس کی جگہ نا موپنگ جو ہے نا وہ شروع سے امی بھی زیادہ وہی کرتی نہیں کوئی حاس موقع ہو یا بہت زیادہ گاند ہونا تو پھر ہم دھونے والی سائل پر آتے ہیں ورنہ ہم بس جھاڑو پوچھا کر لیتے ہیں اور اسے ہی گھر کافی صاف ہو جاتے ہیں اور روز کرنے پر نا آپ کو ویسے بھی دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی اور دھونے میں ایک تو پانی کا زیادہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور جو کہ مجھے بلکل بلکل بھی پسانی ہے سو کبھی کبار جو ہے نا وہ ہم لوگ دھو لیتے ہیں اور ویسے یہ بات تو ضرور ہے کہ دھونے سے جو چمک آتی ہے نا وہ تو پھر اور ہی ہوتی ہے لیکن وہ کبھی کبھی چل سکتی ہے تو بس باتوں باتوں میں نا میرے سارے جو کام تھے سارے کمرے کلین تھے اب بس جو ایک مین تھانا وہ رہ گیا تھا یہ ساری کلیننگ کرنے کے بعد میں اسی پہ لگ گئی تھی اور اس کی جو ٹرانسفرمیشن تھی نا وہ میں آپ کو دیکھاؤں گی اور اتنی اچھا اس روم کو صاف کرنے کے لیے میں نے ہوت کو ٹارگٹ دیا تھا سوہ گھنٹے کا یعنی کہ پندرہ منٹ مجھے لگنے تھے ویکیومنگ پہ اور ساتھ ہی میں نے ایک گھنٹہ تو مجھے اس کو مطلب سارا اس کی چیزوں کو سیٹ کرنے میں لگنا تھا سو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا گھر جو ہے نا وہ ڈیڑھ گھنٹے کے اندر اندر بلکل ریڈی شٹاڈی ہو گیا ہوا تھا آپ سٹارٹنگ بھی سوچ سکتے ہیں کہ کیا حالت تھی میرے گھر کی وہ بس تھوڑی سی محنت لگتی ہے کسی بھی کام میں محنت کے بغیر جو ہے نا وہ پھال نہیں ملتا کسی بھی چیز کا سو وہ گھر ہو یا باہر ہو محنت تو آپ کو کرنی پڑے گی سو تھوڑے سے ٹائم اور محنت کے بعد آپ کا جو گھر ہے نا وہ ایک وہ پرو کی طرح نا وہ نظر آتا ہے تو لاس پہ آپ کو میں پھر سے گلپس دکھا دیتی ہوں کہ میرے کمرے کی کیا حالت تھی اور اگزیکٹ ایک گھنٹے کے بعد میرے کمرے کی جو حالت ہے نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سو آج کے لیے صرف اتنا ہی امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے اور دعاوں میں آپ نے حاصل طور پر بہن کو یاد رکھنا ہے اور اسی طرح کی کیوٹ کیوٹ سی کلیننگ کی ویڈیوز آپ کو اکثر میرے چینل پر ملتی رہیں گی انشاءاللہ کل پھر ملیں گے اللہ حافظ